موسیقی بہترین استاد محقق اور لکھاری جمہوریت کا علم بردار آمیروں کے راستے کی دیوار حق گوئی کا استعارہ صحافت کا چمکتا ستارہ یہ سب القاب صحافت کے اس میر کاروان پر سجتے ہیں جسے ہم پروفیسر وارس میر کے نام سے جانتے ہیں پاکستان کی ستر سالہ صحافتی تاریخ میں کم ہی دانشور، صحافی اور لکھاری ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قلم و حرف کی حرمت کی خاطر جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے دور کے آمر مطلق کو للکارہ ہو اور پھر اس کے آمرانہ ہتھکنڈوں کا بھی دلیرانہ مقابلہ کیا ہو بنیادی انسانی حقوق کے دائی اور آزادی اظہار کے پیامبر ہونے کے ناتے وارس میر تمام زندگی حق گوئی کی پرخطر راہ پر چلے اور پختہ آزم کے ساتھ آمریت کے خلاف نورت آزمار ہے وہ قانون اور ذاتہ جو زندگی کو پھیلنے اور آجے کرنے سے رکھتا ہے ہاں وہ ماضی میں ذاتہ بڑھنی جا آؤ جاتا ہے اسے زندگی کو بے حردت اور غیر متغیر غیر تغیر بزیر بناتا ہے اور انسان کو تذکیر فطرت پر آمادہ نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا حالی شریعت یعنی اسلام قانون نہیں جگتا ہے یو تو صحافت کی دنیا نامور لکھاریوں آزادی اظہار کے علم برداروں اور نائنصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں سے بھری پڑی ہے لیکن پروفیسر وارس میر ان بہادر قلبقالوں میں سے ایک ہے جن کی آواز نے لوگوں کے ذہنوں میں شعور کی شمع روشن کی اور لوگوں کو اپنے حقوق کی خاطر لڑنا اور عامریت کے سامنے کھڑا ہونا سکھایا یا اولاق کے زمانے میں جس طرح سے مارشلالہ کی خدمت میں اسلام کی نئی تشریح اور تعبیل کی جا رہی تھی اس سے متدفر ہو کر اس زمانے کا دادشور سیکولرزم میں کمونزم میں سوشلزم میں پدا لے رہا تھا اس کے برعکس پروفیسر مارس میر کا ضروری کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پیدر پہ اخبارات میں اپنے کالموں کے ذریعے اسلام کی سچی روح کو لوگوں کے سامنے رکھا اور اسلام کی حقیقی روح کی روشنی میں عزیاء الحق کے دور حکومت کو غیر اسلامی ثابت کیا اخبار کا دعوی ہے کہ جو مذہب جدید عہد کے سائنسی مذہب تباہ کی کوک سے جنم لینے والے مسائل کی تشفی نہیں کر سکتا اور وحدت انسانیت کے تصور کی پرورش نہیں کر سکتا وہ مذہب پھر آخر ختم ہو کر رہ جائے ان کا یقین تھا کہ اسلام اسر حاضر کے تقاضیوں کی آنکھوں نے آنکھیں دار کر نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ مستقبل کا انسان اس مذہب کی آفاقی تعلیمات میں ایک ایسا جدید اور انقلابی معاشر کی نظام تلاش کر سکتا ہے جس کا مقصد ذات پاک مرتبہ و درجہ رنگ و رسل کے تمام انتیازات کو بٹا جینا ہے پروفیسر وارث میر نے 22 نومبر 1938 کو اقبال کے شہر سیالکورٹ کے علمی عدبی گھرانے میں آنکھ کھولی وارث میر کی والد میر عبدالعزیز اردو اور فارسی کے نامور شاعروں میں سے ایک تھے اس بنا پر علم و عدب سے لگاؤ انہیں وراثت میں ملا لہٰذا کتابوں اور استادوں سے ان کا تعلق اوائل عمری سے ہی پختا رہا سکول کے زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ گورنمنٹ ہائی سکول سیالکورٹ میں میرے ایک استاد تھے جو مجھے فارسی پڑھایا کرتے تھے لیکن انہوں نے صحیح معنوں میں مجھ میں زبان کا شعور اس کا ذوق اور اس کو سمجھنے اس کو برتنے کی بصیرت پیرا کی میں آج بھی جب استاد کو یاد کرتا ہوں اس استاد کو تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں تو مجھے وہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے علماء اور فضلاء جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی تھی جن کے پاس بڑے بڑی ڈگریوں تھی جب میں ہم تقابل ان شخصیتوں کا اس معمولی سطح کے استاد سے جو مجھے ہائی سکول میں پڑھا کرتا تھا تو اس کی کنتی مجھے بہت زیادہ لگتی ہے انہیں میں عام طور پر ہم انہیں یاد کرتے ہیں سید یوسف حسین کے نام سے ہائی سکول پہنچے تو ان کے استاد سید یوسف حسین نے ان میں علم کے حصول کی للک اور حق گوئی کی ایسی روح پھونک دی جس کے بعد واری سمیر ان روشن راہوں پر چل پڑے جہاں علم کے سچے موتی ان کے قدموں میں بکھرتے چلے گئے واری سمیر کی کتابوں سے رغبت کا یہ عالم تھا کہ نسابی کتب کے علاوہ ان کے پاس غیر نسابی کتابوں کا بھی امبار ہوتا علم و عدب ان کے سب سے قریبی سنگی ساتھی تھے لہٰذا گریجویشن سے پہلے ہی مری کالج سالکورٹ کے میکزین ایڈیٹر مقرر ہوئے انیس سو باسٹھ میں پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے عملی صحافت میں قدم رکھا اور روزنا ماہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے جلد ہی ملکی اور بین الاقوامی امور پر ان کی تحریریں عوام الناس میں مقبول ہونے لگی انہوں نے اپنی تحریروں کو جمہوریت کی آبیاری کے لیے استعمال کیا دیکھیں کسی بھی شخص کی پہچان عام حالات میں نہیں ہو سکتے ایک بھیڑ میں سارے لوگ ایک جیسے لگتے ہیں اصل کسی شخص کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب مشکل حالات ہوں اور اس ساری بھیڑ میں سے سب لوگ چلے جائیں بھیڑ چھٹ جائے اور کوئی دلیل کوئی بہادر کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں میں سچ پر کھڑا رہوں گا اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے وارث میر صاحب ایک ایسے ہی انسان تھے کہ زیا عامریت کی ظلمت کے دوران وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جہوریت کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے اور انسانوں کی پلاہ ویہبود کے لیے کھل کر بات کی اور اس کے لیے جو بھی ظلم و ستم انہیں سہنا پڑا وہ انہوں نے برداشت کیا انیس سو پینسٹھ میں وارث میر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں لیکچرر مقرر ہوئے اور بعد میں اس شعبہ کے چیئرمین بھی بنے آپ قابل استاد اور کونہ مشق صحافی ہونے کی بنا پر اپنے ادارے کے لیے بھی باعث فخر رہے وارث میر بڑے بڑے دانشوروں اور مشاہر کی سوچ رکھنے والے انسان تھے جو لوگوں کو مذہبی شدت پسندی جامد عقیدہ پرستی اور نائنصافی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے تھے روشن خیالی جدید سوچ اور خراپن رکھنے والے مجاہد صحافت کا قلم سچ اگلنے میں کسی مسلحت سے کام نہیں لیتا تھا کلشن کوف کی بجائے قلم پر یقین رکھنے والے وارث میر لوگوں کو کسی آمیر حکمران کی بجائے صرف علم و آگہی اور سچائی کا اسیر دیکھنا چاہتے تھے مذہبی شدت پسندی پیشوائیت اور ملائیت کے خلاف ان کی آواز نے اسلام کا تشخص مسک کرنے والوں کی در و دیوار ہلا کر رکھ دیئے وہ اسلام کو چودہ سال سال پیچھے نہیں لے کر جانا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ اثر حاضر اور آئندہ کے مستقبل کے بھی لیے ایک مذہب ہے وہ بڑے کھلے ذہن کے آدھ بھی تھے اور بڑے دوست متین درویش قسم کے آدھ بھی تھے مطلب ان میں کوئی ایسا کرو فر نہیں تھا کوئی ایسا مغربیت نہیں تھی ان میں ہے اور بڑے دیسی قسم کے آدھ بھی تھے درویش صفت طبیعت رکھنے والے وارث میر دراصل شاہ ولی اللہ سر سید احمد خان علامہ اقبال جیسے روشن خیال مفکرین کے نقش قدم پر چل رہے تھے جو اسلام کو چودہ سو سال پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے اپنی زندگی نئی سوچ جدیدیت اور فلسفہ اقبال کے احیاء کے لیے گزار دی اس طرح اعتدال پسندی اور درمیانہ غوی اختیار کی اور ایک غیر جانب دارانہ حیثیت اختیار کی جس میں ان کی کلم سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کوئی خاص موٹیو یا کسی اناد یا کسی مفاد کی خاطر نہیں نکلتے تھے پر حق کو حق اور برائی کو برا کہنے کے لیے وقف تھے آپ نے اپنے مزامین میں اقبال کے تصور اشتہاد ترقی پسندی اور روشن خیال سوچ کو موضوع بنایا اور اسلام کے فلسفہ اشتہاد کی تشریح میں عظم و یقین کی ایک نئی آواز کا اضافہ کیا ان مزامین کی بدولت آپ کو ترقی پسند اور روشن خیال دانشوروں کی صف میں شامل کیا جانے لگا دیکھیں وہ ایک عظیم صحافی تھے ان کی تحریریں اب تو خیر کتاب کی صورت میں بھی جو ان کے کولنز ہو کر رہے ہیں ملتے ہیں ان میں جو مجھے سب سے زیادہ سٹرینٹھ نظر آئی کہ انہوں نے جو سوشل، پولیٹیکل، کلچرل ایشوز کو ہائلائٹ کیا ہے گورننس کے ایشوز بھی ہیں وہ زمانے میں اگرچہ لفظ گورننس استعمال نہیں ہوتا تھا گورننس کے حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ہیں جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں ان میں سے بیشتر آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتی ہیں آج کے حالات میں، آج کے محول میں ممیسٹر گھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور صبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں صبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے اس کے بعض حصوں پر عمل درامت روک لیا گیا ہے انیس ست ستر میں جب زلفکار علی بھٹو کی حکومت پر شب خون مار کر جنرل زیاہلق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو وارث میر نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا جنرل زیاہلق کا دور پاکستانی تاریخ کا تاریخ ترین زمانہ سمجھا جاتا ہے جب وقت کے عامر نے نہ صرف پاکستان کے متفقہ آئین کو پامال کر دیا بلکہ میڈیا پر بھی پابندیاں لگا دی یہ وہ دور تھا جب اخبارات کو روزانہ عامرانہ حکومت کے افسران کے پاس پیش کیا جاتا جو صحافت کی ابجد سے بھی واقف نہ تھے یہ افسران اخبارات میں شائع شدہ خبروں کو اپنی خواہشات اور مرضی سے سینسر کیا کرتے تھے زیاہ نے ظلم یہ کیا کہ اپنے شخصی اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کا نام غلط طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا پروفیسر وارس میر اس مشکل ترین دور میں ایسے جرری قلمکار بن کر ابرے جس نے زیاہ عمریت کے ان اقدامات کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا وہ جمہوریت پسند اور عوام دوست دانشور تھے اور نظام حکومت اور امور سیاست پر فوج کی گرفت کے خلاف تھے وہ آئین پاکستان کو بالا دست اور عوام کو حکمران دیکھنا چاہتے تھے لہٰذا مارشاللہ حکومت پر ان کے الفاظ بم بن کر گرنے لگے ان کی جو تنقید تھی ان کے جو تجزیعے تھے ان کی جو انیلیسس تھی اس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً جو ہے ایک سیاسی دباؤ کا وہ شکار رہے ہیں جو ہم نے یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے یونیورسٹی کے باہر بھی دیکھا ہے اور وہ کئی دفعہ آ کے مجھ سے ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں ہے یہ معاملے یوں چل رہے ہیں وارس میر کا یقین تھا کہ پاکستان کو درپیش تمام تر مسائل کی جڑھ ملائیت اور عامریت ہے چنانچہ وہ ایک پرخطر سفر پر روانہ ہوئے جس کے دوران انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے کوچا کوچا قریہ قریہ خطرے کی گھنٹیاں بجا کر قوم کو ملہ ملٹری اتحاد کی تباہ کاریوں سے آگا کیا اس وقت یہ نظر آیا کہ جتنا ظلم بڑھتا گیا اس قدر ہی وارس میر پروفیسر وارس میر کا حوصلہ بھی بڑھتا گیا اور وہ زیاء اللہ کے دور بڑا پورا شوب دور تھا کوڑے پڑھتے تھے بازاروں میں اور میدانوں میں ٹک ٹکی باندھ کے عدالتیں مارشل لوگ کی ایک سال کی صدا تو سمری ملٹری کورٹ کچھ کے سامنے کچھ سمجھے ہی نہیں جاتی تھی وارس میر کے کولم فکر و فلسفے سے لبریز ہوا کرتے تھے جو دور عامریت میں پابند سلاسل کیے گئے لوگوں کو حوصلہ دینے کا باعث بنتے تھے ان کے آرٹیکلز اگر آپ دیکھیں اس میں جمہوریت پر ایمفیسز ہے اور جمہوریت میں رول آف لاو کا تذکرہ آپ کو جو ہے وہ بار بار نظر آتا ہے اور یہ کہ جو حکومتیں ہیں یا جو پولیسیز ہوتی ہیں یا جمہوریت ہے کس مقصد کے لیے جمہوریت ہے اس میں عوامی بہتری عوامی فلاہ عام آدمی کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے یہ چیزیں ان کے ہاں فوکسٹ ہیں اور یہ ایشو ایسے ہیں جو آج بھی ہمیں ریلونٹ نظر آتے ہیں تو ان کی تحریریں میں کہوں گا زندہ تحریریں ہیں جو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اپنی ریلونس قائم کیے ہوئے ہیں وارس میر فوجی حکومت اور زیاہلک کے خلاف جس باغیانہ روش پر چل رہے تھے اس نے برسر اقتدار طبقے اور اس کے نمخ خواروں کے چول چول ہلا دیئے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جامعہ پنجاب جہاں وارس میر درس و تدریس کے خدمات انجام دے رہے تھے ان کے خلاف ایک منظم سازی شروع کر دی گئی اور ان کو مختلف ہیلو بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا اور ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکیاں بھی دی جانے لگی انہیں یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کئی بار شو کاؤز نوٹسز بھی جاری کیے گئے دسمبر 1983 میں آمیر کی طرف سے لائے گئے نام نحاج شریعت بل کی آر میں عورتوں کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی تو خواتین نے اپنے حقوق کی سلوی کے خلاف آواز اٹھائی زیا جنتہ اور جماعت اسلامی کے گٹ جوڑ کے ذریعے عورت کو آدھا قرار دینے سے متعلق قانون لانے کی سازش کی گئی تو خواتین نے احتجاج کا راستہ اپنایا ایسے میں وارث میر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے لاہور کے مال روڈ پر اپنے حقوق کے دفاع میں اکھٹھی ہونے والی عورتوں پر ہونے والا بہیمانہ تشدد وارث میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود بھی اس کا نشانہ بنے اس واقعے کے بعد انہوں نے حقوق کے نسوہ اور عورتوں کی معاشرتی حیثت کے حوالے سے ایک نئی تحریک شروع کر دی بڑا وہ ان کا کلیر سٹانس تھا حبیب جالب اور وارث میر یہ دو وہ واحد مرد تھے جو خواتین کے مظاہروں میں شریک ہوتے تھے اور باقاعدہ ان کے ساتھ پولیس تشدد ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ خواتین کو جو خواتین کو جو دبایا جا رہا ہے وہ نہ دبایا جا سکے پھر ان کو بھی وہ جائز حقوق ملے جو کہ آئیں کے اندر درد ہے سیونٹیز میں ایک دم سے ایک ریوائیبل آف ڈیموکریسی ہوا اور عورتوں کے حقوق جو تھے ان پر بہت سارا کام ہوا بیگم نسرت بھٹو بھر کے آئیں اور عورتوں کو اس زمانے میں بیگم صفدر عباسی ڈپٹی سپیکر بنی تو ایک ولولا تھا اور ایک بڑا فری ماحول تھا جس میں عورت اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی نہیں تھی اور ایک دم سے جب پانسہ پڑھٹا اور ایک بڑی لبرل پروگریسیف سسائیٹی کو ایک دم سے ایک ریلیجوسٹی کے تحت فیک ریلیجوسٹی کے تحت عورت کو سپریس کرنے کی کوشش کی تو ہم بہت حیران ہوئے کہ بجائے اس کے کہ عورت ارتکا کی طرف جائے عورت کو سبڈیو کرنے کے لیے ہر اینگل سے مذہب کو استعمال کیا گیا تو اس دور میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے کوئی رہی نہیں گئے تھے کیونکہ پابندی تھی ہر چیز پہ اور ہر طرح سے اخبار میں سوشل موبیلائزیشن میں عورت کا کوئی رول کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو اس وقت ہم دیکھتے تھے ان لوگوں کو جو عورت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے وارث میر صاحب کھڑے ہمارے ساتھ تھے جالب ہمارے ساتھ کھڑے تھے نسار عثمانی صاحب کھڑے تھے تو یہ سارے جو بگ نیمز تھے اس وقت ہمیں انہوں نے حوصلہ اور تقویت دی کہ بھئی یہ ہماری آواز ہیں وارث میر نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا عورت عادی ہے یہ عنوان سے ایک فکر انگیز سلسلہ مزامین بھی لکھا جو بعد ازاں کتابی صورت میں شائع ہوا اسلام کا مقصود انسانی انسان پر حدائی اور فرق کی حضر حکومت کے تصورات کو پاس پاس کرنا اور انسانی آداری اور قراریت کو قائم اور محفوظ رکھا انیس سو چراسی میں جب زیہو لکھ نے ریفرنڈم کا اعلان کیا تو وارث میر پہلے لکھاری تھے جنہوں نے اس ریفرنڈم کو غیر اسلامی اور غیر آئینی قرار دیا انہی دنوں گورنر ہاؤس لاہور میں جنرل زیہو لکھ نے پروفیسر وارث میر کو ملاقات کیلئے بلایا زیہو لکھ نے وارث میر کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی لیکن وارث میر راضی نہ ہوئے اس پر زیہو لکھ نے بڑے سخت لہجے میں کہا پرداشت نہیں کر سکتا کہ سرکار سے تنخواہ لینے والے سرکار پر تنقید کریں وارث میر ان دنوں شعبہ ابلاغیات جامعہ پنجاب میں پروفیسر تھے اور جامعہ کا حصہ ہونے کے باوجود ان کا قلم سرکار کی مخالفت میں چل رہا تھا اور زیہو لکھ کی دھمکی کے بعد بھی وہ سچ لکھنے سے پیچھے نہ ہٹے پھر یہ ہوا کہ جس اخبار میں لکھا کرتے تھے اس کے مدیر نے بھی کاروباری مفادات کے باعث ان پر سینسرشپ آئیت کر دی یہاں تک کہ ان کے کچھ مازامین کو چھاپنے سے ہی انکار کر دیا گیا بلاخر وارث میر نے نوائے وقت چھوڑ کر روزنامہ جنگ سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا لیکن ان کا موقع تھا کہ اگر ان کی تحریریں قطع و برید سے محفوظ رہنے دی گئیں تو وہ جنگ کے لیے لکھنا شروع کر دیں گے چنانچہ ٹیسٹ کیس کے طور پر انہوں نے نوائے وقت کے بانی حمید نظامی کے حوالے سے جنگ کے بانی میر خلیل الرحمان کو ایک مضبون چھپنے کے لیے دیا جو ان کی برسی پر شائع کر دیا گیا اس طرح وارث میر روزنامہ جنگ میں نوید فکر کے عنوان سے مستقل کولم لکھنے لگے پروفیسر وارث میر نے صحافت پر پابندیوں کی داستان کے عنوان سے کئی قسطوں پر مشتمل ایک طویل سی صلح مضامین لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ آمیرانہ حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کس طرح پریس کی آزادی سلب کرتی ہے اور سرکاری دانشوروں کی پرورش کرتی ہے انہوں نے صحافتی مسائل و مشکلات پر بھی لکھا دراصل اس وقت کا فوجی آمیر طویل عرصے تک حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا وارث میر جیسے گنے چنے حق پرستوں کی آواز دبانے کے لیے تمام تر ہتھگنڈے استعمال کیے جا رہے تھے آئین میں کی گئی آٹھویں اور نویں ترمیم کو بھی وارث میر نے تحریری تنقید کا نشانہ بنایا زیادور کے شریعت بل کی بھی بھرپور مخالفت کی اس سلسلے میں حبیب جالب لکھتے ہیں وارث میر کی جنگ کا سب سے کٹھن دور وہ تھا جب انہوں نے شریعت بل کو بھی اسلام اور پاکستان کے تقاضوں کے منافع قرار دے دیا اس جنگ کے دوران وارث میر نے دن رات جاک کر گزارے روشن خیال علماء کی محفلوں اور لائبریریوں میں کئی کئی گھنٹے گزارے شریعت بل اور شریعت محمدی میں فرق کو سمجھا اور شریعت بل کو خلاف شریعت قرار دینے کے لیے باریک بینی سے کام لیا پروفیسر وارث میر کی جنگ کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے علماء جو خاموش تھے شریعت بل کے خلاف بول پڑے اور زیاہ حکومت کو جررت نہ ہوئی کہ وہ شریعت بل کو قومی اسمبلی میں پیش کریں زیاہ کے عمرانہ دور میں اخبارات کو دبانے کے علاوہ درباری صحافیوں کو پالنے کا عمل بھی شروع کیا گیا جو فوجی حکمرانوں کے حواریوں کا کردار ادا کرنے پر تیار تھے انہوں نے زیاہ الحق کو خوش کرنے کے لیے وارث میر کے خلاف محاص بنا لیا عامر کی کمی گاہ میں اپنے ہی ہم اثروں نے پوزیشنیں سنبھال لی اور وارث میر کے خلاف زہر افشانی شروع کر دی یہ اس شخص کو دبانے کی کوشش تھی جو اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتر چکا تھا گویا می پر یہ شیر صادق آتا تھا جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہو شاید مگر ایسے بھی ہیں 1985 میں جنرل زیاہ نے غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات کرانے اور جمہوریت کو ٹینکوں میں بٹھا کر لانے کی کوشش کی تو وارث میر جمہوریت کا کلیجہ چوانے والوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور ان کے قلم کی کارٹ میں مزید شدت آ گئی ان کا موقف یہ تھا کہ یہ انتخابات اور ریفرنڈم غیر آئینی اختام ہیں اور عوامی امنگوں کے خلاف ہیں زیاہ حکومت وارث میر کی حق گوئی اور بے باقی سے مکمل طور پر زچ ہو چکی تھی لہٰذا زیاہ سرکار کے حکم پر انہیں جامعہ پنجاب کے شعبہ صحافت کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا اور پی ٹی وی کی مجلس مشاورت سے بے دخل کر کے انہیں فلم سینسر بورٹ سے بھی الہدہ کر دیا گیا ان سب انتقامی حربوں کے باوجود وارث میر کے قلم کی کارٹ کند ہونے کے بجائے اور تیز ہوتی گئی صحافت کی اس باغ نے شکست کھانا سیکھا ہی نہیں تھا لیکن وارث میر کی جرت مندی زیاد جنتہ کی پرورتہ اسلامی جماعت کو ایک آنکھ نہ بھائی زخمی سانپ کی طرح دشمنی پر اتر آئی شعبہ صحافت جس کے ایک چیئرمن خود پروفیسر وارث میر تھے وہ ترقی پسندی کی اور روشن خیالی کی اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ماروزی صحافت ایک objective صحافت کا درس دے رہی تھی دوسری طرف ایسے اناثر لائے جا رہے تھے طلابہ میں بھی طلابہ کی تنظیمیں بھی بنائی جاتی تھی جاری تھی کہ جو تنگ نظری اور جاہلیت اور اس قسم کی باتیں اور جو آزادی فکر کو روکنے والی تھی تو ان کو نشانہ بنایا گیا سازش کی گئی وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے جمعیت سے ان کے اختلافات بڑھ گئے اور جمعیت ان کی دشمن ہو گئی اور حقیقت یہ ہے کہ جمعیت نے ان کی زندگی تنگ کر دی ان کے بچوں کی زندگی تنگ کر دی اور ان پر جو مظالم اٹھائے یعنی اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے 1986 کے آواخر میں اسلامی جماعت کی ذلی تنظیم نے وارس میر کے ایک صاحب زادے فیصل میر کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کر دیا جو اس وقت صرف 16 برس کا تھا وارس میر کو کہا گیا کہ وہ جنرل زیاہ شریعت بل اور جماعت اسلامی کے خلاف لکھنا بند کر دیں گے تو ان کی اولاد مقدمے سے نکلے گی یعنی مقدمہ درج کرانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں زیاہ عامریت اور شریعت بل کی مخالفت سے باز رکھا جا سکے اس مقدمے کے باعث وارس میر بہت زیادہ ذہنی عذیت کا شکار ہو گئے ان کے خلاف اوچے ہتھکنڈوں میں اور تیزی آ گئی لیکن وہ کسی دباؤ میں نہ آئے انہوں نے اپنی روش بدلی نہ اپنے قلم کی کاٹ کم کی جبر کا یہ سلسلہ یہی نہیں تھما ان کے خاندان کو حراسہ کرنے کا سلسلہ مزید دراز ہو گیا اسی دوران ان کے سب سے بڑے صاحبزادے حامد میر کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کر کے وارس میر کے قلم کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں چپ رہنے کا پیغام دیا گیا لیکن آپ نے اس سخت عذیت بھرے دور میں بھی اپنے پیشے سے غداری نہیں کی وہ کہا کرتے تھے کہ ایک باز امیر لکھاری کا قلم قوم کی امانت ہوتا ہے انہوں نے قوم کی امانت میں خیانت سے یکسر انکار کر دیا اور اپنے ذاتی دکھ کو اپنے قلم کی سچائی پر اثر انداز نہیں ہونے دیا وارس میر نے آمر وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کو سچ کا پرچار کیا جمہوریت حقوق انسانی اظہار رائے پر بندش کے خلاف وارس میر کی جنگ آخری دم تک جاری رہی وارس میر کا موقف تھا کہ ظالم کو ظالم نہ کہنا ایک گناہ ہے وہ جان کی بازی ہار گئے لیکن اپنے قلم کی گرفت کمزور نہ ہونے دی ایک اسلامی جمہوری ریاست کو زیاء عمریت سے لگنے والا بڑا دھچکا قانون شہادت بھی تھا جو سراصر انصاف کا قتل تھا وارس میر اس ظلم پر بھی خاموش نہ رہے اور سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر زیاؤلک کی مجلس شورا کے چیئرمن خواجہ محمد صفدر سے براہ راست تند و تیز سوالات کیے جن کا ان کے پاس کوئی خاطرخواہ جواب نہ تھا ایسے قوانین جو ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں اور ان پر بحث ہو رہی ہیں اور ابھی وہ بایت تک نہیں پہنچے ان میں سے اہم ترین وہ قانون جو ہے وہ قانون شہادت ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قانون شہادت کے بارے میں بڑی بحث و تقریز کے بعد ایک مصفدہ مجلس شورا نے اپنی سفارشات کے ساتھ حکومت کے بھیجا ہماری معلومات کے مطابق حکومت نے اس مصفدے میں بعض ترامیم کو تجویز کیا ہے میری آپ سے گزارش یہ ہے اور سوال بھی یہ ہے کہ قرم سب جانتے ہیں اس وقت کس منزل پر ہے اور وہ کون سی بنیاد کی اہم حساس وجہ ہے بلکہ دوسر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا کانٹا ہے جس کی بنا پر ایک سال سے اس قانون پر بحث جاری ہے اور یہ بایت تک نہیں پہنچے ہیں میں اور میرے رفقائطار جو کہ میرے سیشوڑا انہوں نے اس پر تبیر باز کی اور اپنی سفارشات کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کا اور مزارت کانون کا تعلق ہے اس کے ساتھ میرے سیشوڑا کا قطعی دور پر اب کوئی تعلق اس کے ساتھ جی کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ پروفیسر وارس میر نے بے لاغ و بے باک شجر صحافت کی آبیاری خون دل سے کی اور اس کو نئی جان اور جہد عطا کی بخوال پروفیسر کررار حسین وارس میر کی زندگی صحافت میں درویشانہ بینیازی اور مجاہدانہ عظم کی جھلک تھی اور سچ تو یہ ہے کہ اس جھلک کے بغیر صحافت کیا اور عدب کیا سب ذہن و ضمیر کی سودے بازی ہے وارس میر کی افکار ان کی تصانیف وارس میر کا فکری اساسہ حریت فکر کے مجاہد فوج کی سیاست فلسفہ خوشامت پاکستان کی درباری سیاست اور صحافت اور کیا عورت عادی ہے کی صورت میں موجود ہے تہہ در تہہ اندھیروں میں قلم کی لو سے حق و انصاف اور آزادی اظہار کی شمع روشن کرنے والا قلم کا مجاہد آسمان صحافت کا یہ درخشندہ ستارہ نو جولائی انیس سو ستاسی کو جوہ مرگی کا شکار ہوا اور صرف اڑتالیس برس کی عمر میں بظاہر دل کا دورہ پڑھنے کے باعث آسمانوں کی تہہوں میں کھو گیا کچھ لوگ وارس میر کی اچانک موت کو ایک سازش کا نتیجہ بھی قرار دیتے ہیں اڑتالیس سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی کارڈے کرس سے اور اس کے بارے میں بھی بہت سے شکوں کو شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے حالات کے اندر کیونکہ وہ ایک تندرست شخص تھے جو کہ سارے ملک کا دورہ کرتی تھے جگہ جگہ جا کے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے علاوہ ان کو ہر جگہ بلائی جاتا تھا وہ سفر کرتے تھے جاتے تھے اظہار خیال کرتے تھے مختلف جامعات میں اور اداروں کے اندر اور یوں بیٹھے بیٹھائے اس طریقے سے اور تالس سال کے عمر میں ان کا وفات پا جانا وہ ظاہر ہے کہ ابھی تک میرے خیال سے بہت سے حلقوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا لیکن ظاہر ہے کہ عمریت ہر حربہ استعمال کر سکتی اور این ممکن ہے کہ وہ وفات نہیں تھی بلکہ شہادت تھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ دو تین مرتبہ انہوں نے ایسی گفتگو بھی کی تھی کہ شاید میرے دن گنے جا چکے ہیں اور مجھے ختم کر دیا جائے حریت فکر کا یہ مجاہد چیخ چیخ کر سچ بولتا ہوا جبر اور نائنصافی سے لڑتا ہوا اپنی روح پر تنز کے نشتر برداشت کرتا ہوا حق گوئی کے بدلے میں دشمنیاں مول لیتا ہوا اپنوں ہی کے ہاتھوں لہو لہان ہوتا ہوا درد جھیل کر ہستا ہوا اندھیروں میں دوسروں کے لیے روشنی کے اسباب بناتا ہوا آخری دم تک لڑتا ہوا تاریک راہوں میں مارا گیا اس وطن پر سے وارا گیا واری سمیر کو پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک کر دیا گیا زیاہ مارشل لوگ کے خلاف پروفیسر واری سمیر کی صحافتی جدوجہد کے اطراف میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے انیس سو اٹھاسی میں انہیں انسانی حقوق کے خصوصی ایوارڈ سے نوازا دو ہزار بارہ میں حکومت پاکستان نے پروفیسر واری سمیر کو ان کی صحافتی خدمات اور جمہوریت کی بہالی کے حوالے سے جدوجہد کے اطراف میں پاکستان کے آلہ ترین سیول ایوارڈ ہلال امتیاز سے نوازا جو ان کے صاحبزادے آمیر میر نے وصول کیا پروفیسر واری سمیر کی خدمات کو صرف ملک میں ہی نہیں بیرو نے ملک بھی بزیرائی ملی دو ہزار تیرہ میں بنگلہ تیش کی حکومت دے مشرق پاکستان میں یایہ خان کے فوجی ایکشن اور بنگالیوں کے قتل عام کے خلاف اپنی تحریروں کے ذریعے آواز بلند کرنے پر پروفیسر واری سمیر کو ملک کے آلہ ترین سیول ایوارڈ سے نوازا اور دیگر پاکستانی شخصیات جنہیں ایوارڈ سے نوازا گیا ان میں فیض احمد فیض اور حبیب جالی بھی شامل تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا